موسیقی اب اینیمرز جو ہیں ان کی دنیا میں تقریباً 1.5 ملین ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں 1.5 ملین یعنی کہ 15 لاکھ ڈیفرنٹ اینیمرز دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب اینیمرز کو اکٹھا سٹڈی کرنا اکٹھا سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب اس کے لیے ہمیں اینیمرز کو چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک انڈیویڈیویل بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سٹڈی کر سکے اب اینیمرز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے عام طور پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی اورگینزم جن کو ایک گروپ میں رکھنا ہے وہ ایک سیملیر ہونے چاہیے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں تو ہم سیملیارٹیز اور ڈس سیملیارٹیز کی بیس پر اینیمرز کو کلاسیفائی کرتے ہیں اب جب ہم اینیمرز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم کچھ میجر کریکٹرسٹکس کو اینیمرز کی کچھ خصوصیات کو نظر میں رکھتے ہیں کلاسیفیکیشن میں اینیمرز کے جو کریکٹر ہیلپپول ہیں ان میں سب سے پہلے تو آ جاتی ہے ملٹی سیلیلیارٹی کے اورگینزم میں ملٹی سیلیلیارٹی کتنی کامپلیکس ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انیمرز میں سیمیٹری کے اورگینز کی ترتیب کیسی ہے باڈی کے اندر پھر اس کے علاوہ باڈی کے اندر کوئی کیوٹی موجود ہے یا نہیں موجود اور اس کے علاوہ زائیگوٹ سے جو کمپلیٹ انڈیویجوال بننے کا پروسس ہے اس کے دوران میں جب دیویجنز ہوتی ہیں تو ان کا پیٹرن کیسا ہے یہ چار کریکٹرز جو ہیں وہ ہمیں انیمرز کی کلاسیفکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملٹی سیلیلیارٹی کی اب ہم نے دیکھا ہے کہ انیمرز جو ہیں وہ ملٹی سیلیلر ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کنگڈمز کے اندر بہت سارے ملٹی سیلیلر اورگینزمز پائی جاتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ پلانٹس جو ہیں وہ بہت سارے پلانٹس ملٹی سیلیلر ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ فنجائے بھی عام طور پر ملٹی سیلیلر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کچھ الگ بھی ایسے ہیں جو ملٹی سیلیلر ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ انیمرز جو ہیں یہ بھی ملٹی سیلیلر ہیں تو انیمرز کے اندر لیکن ملٹی سیلیلر تھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہے انیمرز سب سے کمپلیکس ملٹی سیلیلر اورگینزمز ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیمرز کے اندر سیلز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت ہی کمپلیکس کنیکشنز کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے تو وہ سیلز آپس میں بڑی تیزی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر سبسٹینسز ایک سیل سے دوسرے سیل کے اندر بہت جلدی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اب اس کی وجہ سے انیمرز کے اندر کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کو دوسرے اورگینزمز سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں اور انہی کمپلیکس کنیکشنز کی وجہ سے اور یہ کمیونیکیٹشن اور ٹرانسپورٹ کی وجہ سے سیلز کے در میں آن جو کمیونیکیٹشن اور ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سیلز اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ انوائرمنٹ کو ریسپونڈ کر سکتے ہیں ایک یونیک وے میں مثال کے طور پر وہ بھاگ سکتے ہیں یا کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر جھپٹ سکتے ہیں اس کو کھا سکتے ہیں تو اس طرح کے جو بیہیوئرز ہیں وہ جو انیمرز میں آپ کو نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ملٹی سیلولیریٹی کی وجہ سے ہیں اب اس کے علاوہ دوسرا ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ جو انیمر باڈی کا ہے وہ سیمیٹری ہے اور سیمیٹری کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں باڈی پارٹس اراؤنڈ اے سینٹرل ایکسس باڈی کے اندر ایک سینٹرل ایکسس ہوتا ہے یعنی مو سے لے کر ٹیل تک یا انس تک کا ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک سینٹرل ایکسس باڈی کا سینٹر ہے وہ اور اس کے اراؤنڈ باڈی پارٹس کس طرح سے ارینجڈ ہیں پیرز میں ارینج ہیں یا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے یا رنگ کی فارم میں ارینجڈ ہیں سرکل میں ارینجڈ ہیں اس کی بیس پہ ہم اورگینزمز کو تین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کچھ اورگینزمز ایسے ہیں جن کے اندر جو اسیمیٹرکل کہلاتے ہیں اور ایسے اورگینزمز کے اندر جو ہے وہ اورگنز کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پلانٹ باڈی ہے پلانٹ باڈی جب گروہ کرتی ہے تو اس کی کوئی برانچز کسی ڈیریکشن میں گروہ کرتی ہیں کوئی برانچز کسی ڈیریکشن میں گروہ کرتی ہیں تو بلکل اسی طرح سپنجز جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اورگنز کی کوئی پروپر ترتیب نہیں ہوتی بلکہ وہ بے ترتیب گروہ کرتے ہیں تو ایسے اورگینزمز کو ہم اسیمیٹریکل اورگینزمز کہتے ہیں کہ اس کے اورگنز کی کوئی ترتیب نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ نے مثال کے طور پر سی انیمنی کو دیکھا ہے تو اس کے اندر اورگنز جو ہیں وہ ماؤت کے اراؤنڈ ایک سرکل میں ارینج ہوتے ہیں اور کافی ساری تعداد میں ہوتے ہیں اب ایسے اورگینزمز میں اگر اس کو میں کٹوں اس اینیمن کو میں ماؤت سے گزرتے ہوئے ایک لائن لگاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ باڈی جو ہے ایک یہ ہاف اور ایک یہ ہاف دو ایک ہاف میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو اورگنز اس ہاف میں موجود ہیں وہ ہی اورگنز جو ہیں یہ دوسرے ہاف کے اندر بھی موجود ہیں اس کے برعکس اگر میں اس کو اس اینگل سے کٹوں تو یہاں پہ بھی اب باڈی جو ہے وہ دو ایک ہاف میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اور یہ والا ہاف اور یہ والا ہاف جو ہیں وہ بلکل ایک دوسرے کے مرر ایمیج ہیں اس کے برعکس اگر میں یہاں سے کٹوں یا یہاں سے کٹوں یا یہاں سے کٹوں کسی بھی انگل سے میں اس کو کٹ لگاؤں تو باڈی دو ایک ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو ایسے اورگینزمز کو جس میں ماؤٹ کے اراؤنڈ آرگنز ایک سرکل میں موجود ہوں اور کسی بھی انگل سے کٹنے پہ دو ایک ہاف میں ڈیوائیڈ ہو جائے ایسے اورگینزمز کو ہم ریڈیالی سیمیٹریکل اورگینزمز کہتے ہیں اور فائلم نائیڈیریہ کے ممبرز جو ہیں وہ عام طور پر ریڈیالی سیمیٹریکل ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ اورگینزمز ایسے ہیں جن کے اندر اورگنز جو ہیں وہ پیرز کی فارم میں ارینجڈ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فش ہے تو اس فش کے اندر دو آنکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آنکھوں کا ایک پیر ہے اسی طرح یہ فنز کا پیر ہے اسی طرح اس کے اندر یہاں پہ گلز کے پیر ہوں گے اسی طرح ہر اورگن جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً پیرز کی فارم میں ہے اب اگر میں اس فش کو کردھوں اور یہاں سے یوں ایک لائن اللہ لگا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ فش دو ہاں Eatle� میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے اگر میں اسی کو یہاں سے لائن لگا ہوں تو بھی یہ Eatle Infinite میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے اگر یہاں سے کردھوں تو بھی كورٹ میں ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے صرف ایک plane ایسا ہے کہ اس میں اگر میں اس کو کاٹتا ہوں تو body دو equal halves میں divide ہو جاتی ہے ایک left side بنتی ہے اور ایک right side بنتی ہے اور یہاں سے کاٹنے پہ left side اور right side یہ دونوں equal halves ہیں دونوں میں organs جو ہیں وہ equal تعداد میں بٹ گئے ہیں دو حصوں میں تو ایسے organism جن میں صرف ایک angle سے کاٹنے پہ body دو equal halves میں divide ہو جاتی ہے ان کو ہم bilaterally symmetrical organisms کہتے ہیں bilaterally symmetrical organisms کے اندر ایک distinct head موجود ہوتا ہے ایک anterior end ہے جہاں پہ کافی ساری جو ہیں sense organs عام طور پر concentrated ہوتے ہیں مثال کے طور پہ light کو detect کرنے کے لیے آنکھیں ہوں گی اس کے علاوہ chemicals کو detect کرنے کے لیے antennae یا taste bud وغیرہ ہوں گے اس کے علاوہ sound کو detect کرنے کے لیے organs head پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ end یہ body کا وہ حصہ جہاں پہ یہ سارے sense organs موجود ہوں اس کو anterior end یا front end یا head end کہتے ہیں اس کا جو opposite end ہوتا ہے وہ posterior یا rear end یا tail end یا приех ح Lehr ہery پھر خ lodheld جو موجود ہوتی ہے ہے اس کے علاوہ labs کے اندر body کی ہو وہ یعنی کہ sponges جو ہیں وہ asymmetrical ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں phylum nideria کے یا sealantrata کے members جو ہیں وہ radially symmetrical ہوتے ہیں اور باقی تمام animals جو ہیں وہ bilaterally symmetrical animals ہیں پھر ایک اور important aspect جو مختلف animals کے اندر آپ کو pattern نظر آتا ہے وہ ہے tissues کا کہ tissues body کے اندر کس طرح سے arranged ہیں کتنی layers بناتے ہیں اب اس میں actually جو چیز important ہے وہ animal کی early developmental stages important ہیں ہمیں پتا ہے کہ animals develop ہوتے ہیں ایک egg اور sperm کے ملنے سے egg اور sperm جو ہیں haploid cells ہوتے ہیں اور جب یہ ملتے ہیں تو ان کے نتیجے میں diploid zygote بنتا ہے پھر یہ diploid zygote جو ہے یہ اس کے اندر divisions ہوتی ہیں cells divide کرتے ہیں اور ایک cell سے دو cell بنتے ہیں دو سے چار چار سے آٹھ اور اس طرح division ہوتے ہوتے ایک بڑا سا ball of cells بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں blastula اب یہ blastula stage جو ہے اگر اس کا ہم cross action لیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اندر سے خالی ہوتی ہے blastula جو ہے یہ اندر سے ایک اس کے اندر ایک cavity ہوتی ہے جس کو ہم blasto seal کہتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ cells جو ہیں blasto seal کے اندر کی طرف مڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک پروسس شروع ہوتا ہے اس پروسس کو cells کی movement کے پروسس کو یا invagination اندر کی طرف مڑنے کے پروسس کو ہم gastrulation کہتے ہیں اب gastrulation کے دوران میں blasto seal کا سائز کم ہوتا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی cavity ایک نئی cavity یہاں پہ بننا شروع ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ cavity نظر آ رہی ہے یہ cavity بننا شروع ہوتی ہے جس کو ہم arc and tron کہتے ہیں اب اس کے علاوہ cavity کی باہر کی طرف ایک opening ہے جس کو blasto pore کہتے ہیں اور اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو cells جو ہیں وہ دو layers میں divide ہو گئے ہیں ایک تو یہ باہر والی layer ہے باہر والی layer کو ہم یکٹو ڈرم کہتے ہیں اور ایک یہ اندر کی طرف lining ہے جو arc and tron کو cover کر رہی ہے یہ internal lining جو ہے یہ endoderm کہلاتی ہے blasto seal کا size reduce ہو گیا ہے اور ایک blasto 4 یہاں پر موجود ہے اب depend کرتا ہے کچھ organisms میں gestulation کا process یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے body دو layers میں divide ہو گئی endoderm اور actoderm میں ایسے organisms جن کے اندر gestulation کے دوران میں صرف دو tissue layers بنتی ہیں اور پھر ان دو tissue layers سے باقی organs بنتے ہیں ان کو diplo blastik دو blastik layers پر مشتمل organism ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک اور group ہیں animals کا جن میں ایک تو یہ ایک ایک اندر کی طرف endoderm بنتی ہے اور ایک 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 درمیان میں بھی ایک layer بنتی ہے cells کی اور اس layer کو تیسری layer جو ایک ایک درمیان میں ہوتی ہے اس layer کو ہم mesoderm کہتے ہیں meso means درمیان والی acto means اوپر والی اور endo means اندر والی layer تو یہ جو درمیان والی layer ہے اس کی وجہ سے اب یہ gasula جو ہے وہ تین layers پر مشتمل ہے اور ایسے organs کو جن میں body تین germ layers سے مل کے بنتی ہے ان کو ہم triploblastic organisms کہتے ہیں ڈپلو بلاسٹک organisms جو ہیں ان کے اندر صرف phylum nideria آجاتا ہے جب کے باقی تمام organisms جو ہیں وہ triploblastic ہوتے ہیں